موسیقی 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 تو تین چار کلومیٹر کے قریب ہم پہنچ جاتے ہیں پہلوان جی کی ہٹی پہ تو یہ بڑی برامنا میں ہے جے لیجئے ہم آگے اپنے پہلوان جی کی دکان پہ تو بہت ہی شاندار دکان ہے اور سب سے بڑی ہے بات ہے کہ انہوں نے بہت اچھے جگہ پہ کلکل چھڑکے کنارے پہ یہ دکان بنای ہوئی ہے ریسٹورنٹ چلتا ہے ان کا اور بہت ہی پرانا ریسٹورنٹ ہے یہ دیکھئے یہ دیٹی روڈ پورا دکھائی دے رہا ہے بلکل ساتھ میں ہم پارکنگ کی لائن میں ہم کھڑے تو فرنٹس آئیے اب یہ اندر کا نجارہ دیکھتے ہیں تو چلتے ہیں اندر کی اور دیکھتے ہیں پہلوان جی کی دکان کیسی ہے اور کیا کیا ملتا ہے یہاں پہ سب سے پہلے میں آپ کو یہاں پہ یہ پارکنگ کی بیوستہ دکھانے جا رہا ہوں یہ دیکھئے انہوں نے پارکنگ کی بیوستہ بہت اچھی کی ہے آپ اپنے گاڑی کو بلکل آرام سے پارکنگ میں لگا جاتے ہیں کوئی بھی چارجز نہیں لگتے ہیں یہ بلکل سری میں پارکنگ ہے آئیے اس کے بعد ابھی ابھی ہم اندر چلتے ہیں یہ ہمارا رسپیکٹ کرنے کے لیے دروان جی کھڑے ہیں یہ سامنے گنے جی کی موٹی لگائی ہے یہ ہے پہلوان جی کا مین جو حال ہے ان کا اپنا یہ سینٹر میں بیٹھنے کی بیوستہ ہے اور سائیڈ میں پوری دکان ہے گنٹس یہ دیکھئے انہوں نے کوبیڈ کا بھی پورا دیان رکھا ہوا ہے ماسک بغیرہ کے بینا انٹری نہیں ہے اور یہ سینٹرائیشن کا بھی ہینڈ باش کرنے کے لیے بہت اچھا سینٹرائیشن سسٹم رکھا ہوا ہے تو ابھی ہم پہنچ کے پہلوان جی کی دکان پہ یہ ہمارا بیٹھنے کی جگہ ہے یہ سینٹر میں انہوں نے بنای ہوئی ہے بہت ہی اچھی مطلب طریقے سے بہت ہی ساپ سترا محول ہے یہاں کا تو تھوڑا سا ہم کھا بھی لیتی ہیں ہم نے ان کی لسی کو ٹرائی کیا بہت ٹیسٹی لگی اور بہت ہی زیادہ مطلب اچھے طریقے سے بنایی تھی بہت ہی اچھے کوالٹی کی لسی تھی جو کہ ہمیں سرف کی گئی یہ دیکھئے انہوں نے اپنے گلاس کے اوپر جو ان کی گلاس پلیٹس ہے ان کے اوپر اپنا نام بھی لکھا ہوا ہے باکی جو بچی ہمارے ساتھ آئے ہیں وہ بھی لگے ہوئے ہیں پاس پوڑ کھانے کے لیے تو فرینڈز یہ دیکھئے پورا جو ان کا میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھئے بسکٹس ہے پرائی فروٹ ہے پھر کیک ہے اور بہت ہی لمبی چوڑی دکان ہے یہ دیکھئے آپ کو ہر برائیٹی کے کیک ملیں گے تو آپ چینل کو پلیز پہلے سبسکرائب کر لیجیے لائک کر لیجیے تو اس کے بعد آرام سے دیکھئے سو فرینڈز یہ دیکھئے یہ آپ کچھ بھی جہاں سے خرید سکتے ہیں سویٹس لے سکتے ہیں ہر طریقے کی مٹھائی ہے یہاں پہ اور کونٹر بنے ہوئے ہیں ہر کونٹر کے پاس آپ اگر خریدنا چاہے پیگ کروانا چاہے تو پیگ بھی کروا سکتے ہیں باقی سینٹر میں ریسٹورنٹ ہے یہ دیکھئے ان کے بیٹر جو ہے کتنی بیل پرسنیلٹیز میں ہیں اور بہت سارے بیٹر ہیں اور میرے کو ایک بہت خاص بات ان کی لگی کہ جو ان کے بیٹر ہے ان کے پاس فون نہیں ہے ان کے فون جو ہے ان کو الوڈ نہیں ہے یہاں پہ چلانے کے لیے تو یہ بھی ایک اچھا پوائنٹ ہے جو کی اچھی سرویس دینے کا یہ دیکھئے آپ کو جو بھی آپ بیٹھ کے آرڈر کرتے ہیں آپ کے ایک منٹ میں بیٹر آکے آپ کو پوری اچھے طریقے سے ڈیلنگ دیتے ہیں اچھے طریقے سے سرویس دیتے ہیں اس سینٹر میں بیٹھنے کے لیے یہ دیکھئے سائٹ میں سب ہی فاسٹ فوڈ ہیں یہ ہمارا پارکنگ جو میں نے آپ کو بتایا تھا یہ پارکنگ کی جگہ ہے یہاں پہ آپ اپنے گاڑی پارکنگ کر سکتے ہیں اور ساتھ میں یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی کو اگر آپ نے چیک کرنا ہو یہ ایک اور سویٹ شاپ کی دوبان ہے بیچ میں کونٹر ہے یہ ہے ہمارا فرنڈس سینٹر کا بیٹھنے کا جو جگہ ہے ریسٹورنٹ بنایا ہے اس کو بھی انہوں نے پارٹیشن میں کیا ہوا ہے بلکل آپ چار چیز کے اوپر آرام سے بیٹھ سکتے ہیں چار چار جان چھے چھے کی مطلب انہوں نے ایک بنایا ہوا ہے کہ چار جان چھے آدمی کٹھے بیٹھ کے فیملی جو ہے اچھے سے فاسٹ فوڈ لے سکتی ہے مٹھائی لے سکتی ہے اینیتنگ کچھ بھی مگوا سکتی ہے تو آئیے ہم آپ کو ایک اور چکر لگواتے ہیں ان کا ریسٹورنٹ کا یہ دیکھئے سائیڈ میں پوری شاپس ہیں پونٹر ہے پورے اس کے بعد یہ سینٹر میں ایسے میں نے آپ کو پہلے بتایا پیٹنے کی ببستہ ہے اس کو پارٹیشن کیا ہوا ہے فرنٹس ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ کو پورا مجھا آئے ویڈیو کا سو بیچ میں کٹ نہ کریں ٹینک یو موسیقی یہ دیکھیں جہاں پہ بیٹھ کے آپ بہار کارنے جارہ بھی دیکھ سکتے ہیں سامنے موسیقی موسیقی دیبار کی سائیڈ پہ فریم لگایا ہوئی ہیں جس میں پکچرز لگائی ہوئی ہیں تو ان کے بیچ میں یہ دیکھئے LCD بھی لگی ہوئی ہے جو کی بلکل ایک اچھا اٹریکٹیو محول بناتی ہے یہ دونوں سائیڈ میں انہوں نے بنائی ہوئی ہے چاروں سائیڈ میں دیبار پہ تصویریں لٹکائی ہوئی ہیں اور بیچ میں LCD بھی لگائی ہے فرنس جہاں کی سروس بہت اچھی ہے اور جو فوڈ کوالٹی ہے وہ بھی بہت اچھی ہے جہاں کی مٹھائی بہت مشہور ہے فرنس تو یہ فرنس ہمارے بچے لگے ہوئے ہیں چاہتا ہوں کہ آپ جرور آئیں اور آکے چیک کریں ایک بار جب بھی آپ جمموں میں جائیں بیشنو دے بھی کٹرا میں جائیں تو آپ جرور پہلوان کی ہٹی میں آئیں اور جہاں کی سویٹ بہت مشہور ہے جہاں کے فاس فورڈ بہت مشہور ہے یہ دیکھئے باہر کا درش ہے جیٹی روڈ کے ساتھ ہی بلکل یہ دکان ہے تو ہم نے میری جے ویڈیو آپ کو کیسی لگی فرنس اگر اچھی لگے تو اس کو لائک کر دینا سسپرائی کر دینا اور ایک بار جرور پہلوان جی کی دکان پہ آنا اور ان کی سرویس دیکھنا اور ان کی کوالٹی دیکھنا فورڈ کی سو تھینک یو تھینک یو سو مچ فرنس موسیقی موسیقی